موسیقی خداون آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھی ہو انجیل مقدس مقدس مرکس کے مطابق اے خداون جی تنجیب ہوں مرکس کی انجیل کے مطابق اس کا پہلا باب اکیسویں آیت سے اٹھائیسویں آیت تا مرکس پہلا باب اکیسویں آیت سے اس وقت یسو اور اس کے شگر کفر نہوں میں داخل ہوئے اور یسو فوراں ثبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی ماند نہیں بلکہ صحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی جس نے چلا کر کہا اے یسو ناصری تجھے ہم سے کیا کام کیا تُو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے میں تجھے جانتا ہوں کہ تُو کون ہے قدوس خدا یسو نے اسے ڈانٹا اور کہا چپ رہے اور اس میں سے نکل جا تب ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں یہ کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے ایک نئی تعلیم با اختیار وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں مرکز پہلا باپ اکیشویں آئیت دے ویچے یسو سبت والے دن عبادت خانے چھے ایک بدرون کٹ دائے موجزہ پاک انجیل دے ویچے یسو نے سنتی موجزے کی تے چارے انجیلہ چھے جمع کریے نا تے سنتی موجزے لکھے ہوئے نے آج میں بائبل پڑھان دے موڑ چاہے ہاں سنتی موجزے نے اچھا پر ایدہ مطلب اے نہیں ہے کہ یسو نے صرف سنتی موجزے کی تے نہیں مقدس یوہنہ اپنی انجیل دا انڈ کیوئے کر دا کہندہ اپنے لوگ کہندہ یہ وہی شگردہ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے یہ لکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے مگر اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسو نے کیے اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں گمان کرتا ہوں کہ کتابیں جو لکھی جاتی دنیا میں سما نہ سکتی یوہنہ اکیسوہ باپ ادھے چوبیسویں آئے جی متہ بے وے کہ یسو نے بے شمار بے شمار تعلیم دیتی بہت کچھ کیا بڑے کام کیتے بہت موجزے کیتے اگر وہ سارے لکھے جاندے یوہنہ کہندہ اینیا کتابوں دنیا کہ ساری دنیا دے بیچوی سماھنا سکھ دیا سو جو میں سنتیس دا ذکر کیتے او موجزے نے او چند ایک موجزے نے جنہ دا ذکر انجیل نمیسہ نے مطی نے مرکس نے لوکہ تے یوہنہ نے کیتے لیکن ادھا مطلب نہیں کہ یسو نے صرف سنتی موجزے کیتے نہیں صرف سنتی لکھے نے ایک خاص مقصد دے تحت اور وہ مقصد کیسی کہ تم یسو پر ایمان لاؤ اور عبدی زندگی پاؤ چند دیکھ سنتیس بنے دوبارہ کنے موجزے لکھے گئے ہاں یاد کر کہ کار جان کار جانوں دسویڈے نہیں آئے سنتیس پر کہنا ہے صرف سنتی نہیں صرف بے شمار لیکن لکھے گئے تاکہ تم یسو پر ایمان لاؤ اور ہمیشہ کی زندگی مقصد کیے ہمیشہ دی زندگی پاؤ اس لئے صرف سنتیس لکھے گئے چار پانچ قسم دے موجزے نے جی پہلے یاد رکھو سنتی پھر چار پانچ قسم دے پہلا شفاہ دے موجزے دور کھڑے ہو کے کوڑیاں نے کی کیا اے یسو اے ابن داؤد مجھ پر اور یسو نے کی کیا سی جاؤ اپنے آپ کو کہنوں کو دکھاؤ اور وہ جاتے جاتے شفاہ پا گئے شفاہ دے موجزے عورت کہنے بارہ موجزے تو بیمار اگر میں اس کا پلہ چھولوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی شفاہ پائی شفاہ دے ٹیرہ موجزے نمبر شفاہ دے موجزے نمبر دو مردیاں چھو زندگی دین دے مردیاں زدہ کرنے موجزے شفاہ نہ لو فرقے اے لازر میں تجھ سے کہتا ہوں باہر نکلا جو مر گیا تھا وہ قبر میں سے جی اٹھا پہنا دے اے خدا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا یسو کہنے کوئی گل نہیں کیام تو زندگی میں ہوں اے لازر باہر آجا آیا کی نہیں آگیا بار ایک دو دا اور نال یائر کی بیٹی بیوہ کا بیٹا ٹھیک ہے شفاہ دے موجزے نمبر شفاہ دے موجزے نمبر مردیاں زندہ کردے موجزے تیسرے فکر مندی محبت لکھ یسو نے حجوم کو دیکھا صبح سے میرے ساتھ چل رہے ایک لفظ استعمال اجر میں نے بہت پسند دے اور یسو کو ان کو دیکھ یسو کو ان پر ترس آیا لفظ بہت پاورفل ترس آنا ہونتے دنیا چھے مقمہ مقمہ جانڈے ہے ہونتے بس گانیاں گونیاں چی رہا گیا باقی مقمہ گیا ترس لیکھیں یسو کو حجوم پر ترس آیا تی پھر نیرا ترس ہی آیا نہیں شگیدہ نو کیا بٹھاؤ جو بھی آجے دیو انہا پانچ روٹ یہ تھے دو مچھلیاں نے یسو نے برکت دی احساس احساس ترس احساس اور بھوکے حجوم کو کھانا کھلایا ہاں جی روٹ کو آئی احساس کھان پین دیں مجھ سے نہیں کھانا گلی یسو گیا میں کٹ گئی ماں مریم کو کار والے گئے ماں مریم آگے یسو دا کل گئی موجزہ ہو گیا پانی پر ہو مٹکوں میں پانی بھر دو یسو نے کیا لیجو ہوں جاؤ موج کر ہو موجزہ کھان پیتا موجزہ چوتھے موجزے چوتھی قسم فطرت ویچ موجزے فطرت دے موجز اسی کہنے کدرت دے موجز کشتی یسو ستا ہے تے توفان آگیا یسو نے کی کیا تھام جا تھام گیا کے نہیں تھام گیا یسو پانیا تے چل دا پی پترس کہنے مہمی یسو نے کیا چل لگ پی فطرت دے موجز تو یاد رکھے ترتیب سنتی موجز ٹھیک ہے پھر چار قسم دے موجز شفا دے موجز مردیاں چو زندہ کرن دے موجز اور کادے فکر بندی دے احساس دے موجز مہیا کرن دے الہی پروردی گاری دے موجز خدا مہیا کر دے پانجزہ ارنمی مہیا کر دے اور آخر کار قدرت رکھن دے موجز بھی فطرت قدرت دے موجز لیکن اچھا ہے کہ آج تھوڑا جات سمجھ دے سکیے موجز ہندہ کیے کنوں اسی کہنے جی موجز ہو گیا وہ جیتے ہر شہین آنے کوئی نوکہ کام کر دے تے لاو ہوئی آہ موجز ہو گیا موجز کہنے کنوں تھوڑا جیتے گوھر کرو گے تے فیر اے جیتی کائنات بہت گوھر سنے ہو نکل گیا تے نکل گیا ایک کائنات جیدی ہے ایک خدا نے بنائی تے اندر قانون رکھ دیتے نے قانون رکھ اے اگر انہوں میں چھڑنا وہاں اتانو جائے گا کتنو جائے گا جی اتانو ہی کیوں جائے گا ات دس خدا نے قانون بنا دیتا ہے قانون قدرت انہ تانو نہیں جانا نہیں یہ کیوں آرہے میں چھڑ دیں نا اب وہ جی پھارڈو صاحب کتاب لکھ آئے یہ قدرت قانون ہیں تے خدا اپنے قانون قدی نہیں توڑ دا یاد رکھے ہو قدی نہیں میں ایک اور مثال لے نا پانی پیار رکھ ہوگے تے کی ہوئے گا بولو کی ہوئے گا ڈوبان گے تے کون ڈوبے گا ساری کوئی گورہ پیار رکھتے ہیں وہ ڈوبے گا کہ نہیں تے افریقہ تھا میں بھی ڈوب جانے تو ہاں بھی ڈوب جانے ساری نے کیوں خدا دا قانون ہے اور او اپنا قانون قائم رکھ دیا تے توڑ دا نہیں تے پھر موجزہ کیے سنیوں ذرا موجزہ ہے کہ جدو خدا اپنے قانون توڑ دا نہیں ایک وقت لی روک دے نہیں سمجھائی خدا اپنے کسے بھی قانون توڑے نہ روک دا وے انہوں اسی کہنے موجزہ پتہ چل جائے گا یسو مسی پانی تے چل دا پیاسی مالک پترس کہندہ مہمی آم خدا نے کیا یسو نے کی کیا سی آجا پھر چلن لاک پیاسی کہ نہیں چلن لاک پیاسی یسو نے اپی تے چلن اسی عوضے واسطے ڈوبندہ قانون ایک وقت کی کی تا روک دیتا ہی پترس چلن دیا نہیں دوبند دیا تے پترس دیا اپنے دل چکھی آل آگیا دوب نہ جام تے پھر کی ہو ہے قانون پھر لاک ہو گیا تے پھر کیوں لاک پہ ہے دوب لاک پہ ہے یعنی مہاندی بجانا پترس دی واسطے یسو نے قانون سسپینڈ کر دیتا ہے تھرا دیتا روک دیتا ختم نہیں کی تا کیوں جو ہی انہیں شاک کی تا پھر پھر کام لاگ ہو گیا صرف ایک وقت جدو خدا اس قانون جی سارے آنت لاگ ہو سارے آنت جدو اور روک دیں دیں انہوں اسی موجزہ کہنے آ لازر مار گیا سی مار گیا پکی گا لے یسو قبرستان جگیا تے جا کے کی کیا اے لازر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ باہر آ جاں تجھ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں قدوں کو واپس ہوتا ہے سی میں تجھ سے کہتا ہوں کہ باہر آ جا میں روک دیتا کہ نون پہ جدا مار گیا مار گیا میں روک دیتا کہ مریا آ باہر آ گیا انو سی کہنے موجزہ آج نے موجزہ آج بہنے پہنا میں جی ٹی وی تے کھر سننا جی میری بڑی سیر پیڑو ہونڈے اسی تے میں نا آ ہو تے پھر رہ ٹھیک ہو گئی مار کام ای ڈی لمی گل دیتو ایک ڈی سپرین دی گول ہی کھا موجزہ جی نا تیرے لئی اسی موجزہ نو ایدہ چھوٹا کر دیتا ہے نہیں موجزہ ایدہ چھوٹا نہیں موجزہ جی مالک تے خالک قانون بنان والا اپنا قانون روک سبتے لگو جدو روک جائے ان اسی موجزہ کہن دیجے آمین میرے گالدی سمجھ آئی جی کہ نہیں موجزہ روک دیتا پانی تے چلوگے ڈوبے گا روک دیتا ہے بائبل مقدس چھوٹا پرانے حد نامے چھوٹا بہت موجزے نے ٹھیک ہے لیکن میں آج صرف نامے حد نامے تھا پرانے حد نامے تھا بھی موجزے یہاں جی نا مندر وگڑٹ یہاں ہے اسرائیل بھی سکھے پیار نانگ کیونے نانگ گئی کنون روک دیتا تجھ گوھر کرے صرف دو مصری تی اگر پانی جی ڈوب کے مار گئے یہ تکلوت رہتے ہیں انہوں نے مار دینا خدا نے کی کیا ہے اپنا آسا بڑھا اور پانی پر مار تی کیوں یہ ہے ہمار رہو ڈنگ ہوتے پانی دی نہیں 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 اوئی کمری اکو وری خدا نے کیا ہون موجزہ وہ لگا ہے تی پھر کی لکھی آئیں اور جدو موجزہ ہو گیا سکھے پیاری ننگ ہے تی پھر کی ہویا کنون کی ہویا پھر لگو ہو گئے کنون پھر لگو ہو گیا پانی تی پھر مل گیا پانی جدا نہیں رہندا پانی جدا صرف ایک واقع لگ کی تا قوم ننگ گئی مقصد پورا ہو گیا پھر کی ہو گیا اسی لکھ نا فراون اور اس کی ساری فوج اس میں گھر رکھ ہو گیا قنون تی لگو ہو گیا اسرائیل موجزہ ہویا چل دیں چل دیں ہمیں ایک دو دی ذکر کر دیں اے نہ سمجھو کہ نمیہت نامیچی موجز لیاست نے کی کیا نوٹی پکا دے نہ اس مٹکے سے آٹا ختم ہوگا اور نہ اس کوپی سے موجزہ کے نہیں ہزی یا کھو خالی ہو جندے نہیں کھو جو کہندہ ہے مٹکہ ہی نہیں خالی ہوئے گا قانون کی مٹکہ خالی ہو جندے نہیں مٹکہ ہی نہیں ہوئے گا انہوں سی کہنے موجزے آمین یسو نے آج دا موجز آج سات موجزے نے گنتی دن آلاج پڑا مانگ سات موجزے نے جیسو نے عبادت خانج کی تے باقی بار لیکن سات موجزے سات موجزے عبادت خانے چاہے عبادت خانا کیے تھے حیکل کیے تھوڑا جب فرق پتا ہونا چاہیے ہے حیکل ایک کوئی ہے عبادت خانے بہت سن حیکل یروشلم چیسی جتھے قربانیاں چڑھا یہاں جاں دیاں سن اوصرف یروشلم چیسی تھے ایک کوئی پر دور دور لوگ تے نسان جا سکتے سالچ ایک ورہ انہ فرض سی کہ تسی عید فسا اوتھے جا کے منانی باقی عبادت کر دے سن تے کتے کر دے سن اپنے عبادت خانے چاہے انہ دے عبادت خانے دا مطلب کیسی چھوٹے چھوٹے اپنے پند دے بہت عبادت خانے بنائے کون بنا سکتا سی ایوی سکھن والی بڑی قبال دکھا لے جدو عبادت خانہ بنائے لگ دے سن اپنے پند شرط کی سی کہ اوتھے کم سکم بارہ سال تو اتے اتے تیرہ یہودی مرد انگے بارہ انگے نہیں بننا کنے یہودی مرد انگے تیرہ ہور گے تے عبادت خانہ بنے گا نہیں تے نہیں بنے گا تے کنے سال دی بارہ تو اتے کیوں بارہ سال تو یودی کہنا جنہ بارہ سال ہو گیا نا وہ بالگ ہو گیا آج تے ٹھارہ سال دے شراختی گھر بن دے نا وہ انہ سر بارہ سچی کہ لکھے جدو یسو بارہ سال دا ہو گیا نا تے مان باپ دے نا لہے کل چک گیا مان باپ کھا رہا گیا ایشیا دے پھول لے مان باپ انہیں آپ پہی کھا رہے تے یسو یاد نا مریہ باچ سب تو بہت اعلان کھا دے انہیں بچے گواہ دے ایشیا دے لوگ آنے بچے گواہ چھے رہے انہیں مان بریم تے یوسیف کھا رہا گیا وہ پیچھے رہ گیا تے بڑے گسج مان بریم کی کہنے دیکھ میں اور تیرا باپ کرتے ہوئے تجھے ڈونڈتے ہیں تے یسو کی کیا دانوں نہیں پتا میں بارہ سال دا ہو گیا مجھے اپنے باپ کے گھر میں رہنا ضرور ہے تے کیوں کیا آئے کنے سال دا سی یسو بارہ سال دا بالک جدوں کسے بھی پینڈے چھے تیرہ بالک یعنی بارہ سال تو زیادہ تیرہ مرد ہوں گے وہ تھے عبادت کھانا بن سکتا سی لیکن عبادت کھانے چھے التار نہیں ہو سکتی کیونکہ آمین یاد رہے گا آج کل غیر سوال بہت پوچھ دے پہنے پتا ہونا چاہید ہے صرف قربانی چڑھائی جا سکتی تے پھر عبادت کھانے چکی اندہ سی صرف اے ہوئی خدا دا کلام کھولیا جاندہ سی تے پڑیا جاندہ سی لکھا یسو ناصرت میں آیا اور اس کو کیا دیا گیا تمہار دیا گیا عشایہ نبی کا صحیفہ دیا گیا اور وہ پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا کلام پڑھا جانا سی عبادت کھانے چھے تے جیرا ربی اندہ سی یا جیرا کوئی استاد سی کاہین کوئی نہیں سی کاہین کی تے وے صرف ہے کلچ عبادت کھانے کوئی کہیں نہیں صرف ربی سن یا کوئی مقامی کے سمد ایلڈرون دے سن جنہ نے اٹھ کے کلام پڑھے جنہ کو سمجھا دیتا آج سات موجز یسو نے عبادت کھانے چھے تے ست موجز سبت والے دن کی تے سبت والے دن کیوں کیوں سبت والے دن یسو کتے جاندہ سی عبادت خانے جدو یرش رم چسی سبت والے دن او دو یسو کتے جاندہ سی تے جدو آپ نے پینڈے چھے یا کسی اور پینڈے چھے فیر یسو عبادت لی کتے جاندہ سی تو آنو مبارک ہوئے آج سبت مسیحان دا سبت اتوار یسو کتے سبت نو میسنے سی کردہ تسی پڑھ لگو لیکن جتے ہوئی جاندہ سی نا نزدیک سبت والے دن عبادت خانہ بیندہ سی تے اوتھے دعا کر نماز تے کلام پڑ نماز تے جاندہ سی تسی آج مسیح دی روایت نو پورا کردے ہوئے خدا دے کار رائے ہو زوردار تعلیہ نتان مبارک آخری گال موجزہ دی خدا موجزہ کیوں کردہ آخری گال جی چھوٹی جی کیوں خدا موجزہ کردہ اچھا بیری گوڈ خدا اپنی قدرت ظاہر کرنا چاندہ لیکن سچی گال یہ دے تو کتے زیادہ خدا اپنا پیار ظاہر کرنا چاندہ آم طورتے نا سڑھا خیال خدا اپنی قدرت ظاہر کر رہے ہاں برکل لیکن سبتوں ود کے خدا اپنا پیار ظاہر کر رہے یسو نے بھوکے حجوم کو دیکھا اور اس پر ترس موجزہ دی وجہ خدا دی قدرت نہیں بنی موجزہ دی وجہ کی بنی ترس خدا دی پیار لیکن موجزہ کی تو کی تا کی تو ہیں اپنی قدرت تو اپنی وجہ موجزہ دی انسان دی ضرورت تیرا پیار ترس ایس واسطے آج پہلی سنے نا انجیل دے بیچے بدرون کیا نکل جا ہاں جی یسو نا اوہ چلان لگی کہ تُو خدا دا بیٹا یسو نے کہ چپ رہے کیا ہوں یسو نا شوش آنی سی مارا انڈے آکے ہون میرا جلوس کڑو تو میرے نعرے مارو نہیں دکھ چیسی کوئی مسیبہ چیسی کوئی یسو نے انہوں چھٹکا رہ دیتا موجزہ اوہ دی تکلیف بنے آئے اپنی شوشانی بنی اس واسطے یسو نے کیا چپ رہے مسیبہ میرے عزیز یسو دے کوئی بھی موجزہ چکے محبت پیار تے ترست احساس تو آیا اے خدا اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی دھوکے کے نہیں انہیں اکھیا کوئی گال نہیں قیامت اور زندگی میں ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو مر جائے تو بھی زندگی احساس دے بچوں پیار دے بچوں پینا نور دیا اے لازر میں تجھ سے سانو کہہ دیتا کہ جناب تم بھی ساری دنیا میں جاؤ اور انجیل کی منا دی کرو تو یسو نے ایک بڑی پاورفل گال کہہ دیتی جو میرا پیروکار ہے وہ مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا بڑے بڑے کام کرے گا لیکن کیڑے بدروہ کڑے گا میبی لیکن ایک پرابلم آگیا چھوٹا جا انجیل آگیا صرف اسی موجزہ انہوں سمجھ لیا کوئی ٹی وی اپنا مسیحی کھول کے وے لبا کیوں انڈیا ہے تڑا 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 بدروہ کڑی جان دائیں یہ تو تاکہ گیار کومہ کہا لگ آیا سانیا جو بدروہ 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 آنے انجیل آگیا کہ اسی بدروہ آنے پر رہے گیت کہنے گانڈے تیرے روح کا مسا چاہیے مسا رودہ باروں اندر رودہ مسا تے اندروں بار کی نکلن دیا سمجھ نہیں لگ دی یا گیتان دی نہیں سمجھ لگ دی یا جو ہو رہا دی نہیں سمجھ لگ دی پہ مسا پاک رودہ اندروں بدروہ اگر افیکٹ اگر اثر کی نکلن دیا سچی گالے کدھی ایسا بہت زیادہ زور چیز دے دینے نا کدھی گیر کو مل اٹھو کر دا بائیس بھی بان جان دا بیس پیتے آتن کہہ رہے ہم یسو شاید سا دیکل اے ہو موجز یہاں دی توقع نہیں کر رہا یسو کہ نے موجز توقع کی تھی جدے تساڑا انصاف ہونے میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا کھلایا میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی پلایا میں ننگا تھا اور تم نے مجھے پیننے کے لیے کپڑے دیئے میں قید میں تھا اور تم میرے لیے آئے مسیح میرے عزیز آج یسو اے موجز مانگ دا پہ آئے اے موجز احساس بے حصی اینی کو آگئی ہے نا جدہ صاحبی کوئی نہیں آج جڑا موجز مسیح منو تھے تعلق چاہی دا او احساس دا او ترس دا او پیار دا او وقت سی کہ ملیج کوئی بیمار ہو جاندہ سی جاندے سن کے نہیں تہون کاردے بچوں کوئی بیمار ہو جاتے سویرے انہوں اٹھ کے پہج دینے خیر سی تو رہتی کھانگ دا بڑا سن او سویرے اٹھ کے پچھ لائے او دوں کیوں نہیں پچھ سویرے اٹھ کے کاردے جی مسیویت میرے عزیز ہو اسی نا بار موجز لاب دے پھر نیا موجز انسان دے اندر اندے نے موجز انسان دے پیار تے محبت دے موجز نے جیڑے یسو مانگ دا پہ آئے اے موجز نے او آج آپ نے اپنے کرانچ ایک نظر مار کے بکھی کتھ ترس دی لوڑے کتھ پیار دی لوڑے کتھ محبت دی لوڑے تو اسی بھیکو ساڑھے بزرگ کراندے بیچے اسی نا گوریان ماندے اندے ساں کہ اے اپنے بزرگان سوٹ تاندے نے ہوتھے کہ جناب اسی پنج گز سارے جی روٹی کھالی دی دنوں ہی دے دی اینڈ بیچ اینڈ جی میں دادا گوانڈیا نا دادا نہیں اپنا نہیں دا دنوں ہی دے دی ساڑھا لہج بدل چاند مصیوی میرے زیزو موجزہ پیار محبت احساس میری آج دعا ہر دل ہر زدگی آج موجزہ پیار دے محبت دے احساس دے یسو مسید آمین محبت